بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر کا عذاب برحق ہے سچ ہے ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن ہر زمانے میں عذاب قبر سے متعلق لوگ شک و شواہ میں مبتلا رہے ہیں سوالات کیے ہیں اعتراضات کیے ہیں علماء نے اپنے اپنے انداز سے تشفی بخش اتمنان دلانے والے جوابات بھی انعیت فرمائے ہیں اسی طرح کا ایک سوال امام ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ سے کیا گیا کہ حضرت علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ میت کو قبر کے اندر اس کے گناہوں کی بدولت اس کے گناہوں کی سزا میں عذاب ہوتا ہے مگر ہمیں تو نہیں پتا چلتا زندگی میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ قبر کو دوبارہ کھودنا پڑتا ہے اور ہمیں اس میں کوئی عذاب کی قسم یا علامت یا نشانی نظر نہیں آتی نہ کوئی بچو نظر آتا ہے نہ کوئی سامپ نظر آتا ہے نہ آگ دکھتی ہے اس کی وجہ کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیل اپنا سر نیچہ کیا سر جھکایا اور اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد سر اٹھایا اور جواب میں یہ کہا کہ تم نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ایک آدمی نید میں ہوتا ہے سویا رہتا ہے اور وہ بستر پر کروٹی بدلتا رہتا ہے الڑتا پلڑتا ہے نید میں کبھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی قاتل کوئی ماننے والا اس کی تلاش میں ہے کبھی یہ دیکھتا ہے کہ ساپ یا بچو اس کے تعاقب میں ہیں اس کا پیچھا کر رہے کبھی یہ دیکھتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس سے بھاگ رہا ہے دور جا رہا ہے یا جل رہا ہے اور وہ خوف سے در سے چیخ رہا ہے اس کو بقاعدہ درد ہوتا ہے وہ بعض اوقات اپنے پاس والوں کو پکارتا ہے چیختا چلاتا ہے لیکن پاس والوں کو احساس نہیں ہوتا کہ اس پر کیا بیٹ رہی ہے کیا گزر رہی ہے بعض اوقات آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں خوفناک اور وہ ڈراؤنے خواب میں بھی چیختا ہے چلاتا ہے اور ڈراؤنے خواب سے اچانک اٹھتا ہے جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس خواب کی علامتیں اور نشانیاں اس کے چہرے سے نظر آتی ہے چہرہ فق رنگ بدلا ہوا زرد و پیلا پڑا ہوا اور پسینے سے شراب بول نظر آتا ہے پورا جسم پسینہ پسینہ ہوا ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ نیند موت کی چھوٹی قسم ہے یا چھوٹی بہنیں قبر کی نیند تو بہت بڑی چیز ہے قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے اور گناہوں کی بدولت اس کو سزا دی جاتی ہے لیکن ہم ہی احساس نہیں ہوتا ہے ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں ہمارا احساس وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے لیکن وہ عذاب برحق ہے اسی طرح جس طرح خواب والے کو خواب میں تکلیف ہوتی ہے لیکن پاس والوں کو پتا نہیں چلتا اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور قبر کے لئے اور وہاں کے آرام کے لئے وہاں کی رہت کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں